نحمدہ و نسلی علی رسول اللہ علیہ و کریم مدارس عربیہ اما بعد اسلامی تاریخ کی یہ چودمی صدی کے ختم پر ہے اسلامی تاریخ کے استویر دور میں کوئی دور اور کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں کوئی نامبارک سعاد ایسی آئی ہو کہ جس میں اسلام کی عفاظت کے لیے جماعت حقہ کا وجود نہ رہا ہو کسی زمانے میں وہ قلیل یا مغلوب ضرور رہی ہو مغرب و معدوم اور ختم نہیں ہوئی بلکہ جتنے زور اور طاقت سے مخالفین معاندین نے اباطیل و اکاذیب کو منقح اور شریعت بیضا میں داخل کرنے کی مضمون کوشش کی اس سے زیادہ طاقت سے اہل حق اور علماء حق اور جماعت حقہ نے ان فتروں کی سرکوبی اور انسیدان کے لیے جہاد کیا ہے مقادمے مناظرے مجادلے کیے ہیں زبان و قلم سے جہاد کیا ہے بلکہ ضرورت پڑی تو جہاد بھی صحیح سے بھی دریب نہیں گیا اور اپنی جانیں لڑا دی ہیں اور حق کے لیے قربانی کا یہ جذبہ ہی کمالاتی انسانی کا نقطع اختتام ہے جہاں پر وصف کمال کی حدود ختم ہو جاتی ہیں لیکن دراصل یہ ان کا ذاتی کمال نہیں بلکہ اس خالق کائنات قابل مطلق میں یہ کمال ان میں وضیعت فرمایا ہے جس نے سرورِ قونین فخرِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی اور حادی بنا کر بھیجا ہے خدای ذوالجلال ہر زمانے کے اعتبار سے اور ہر فتنے کی نوعیت کے اعتبار سے حاملین علوم شریعت مجاہدید پیدا فرماتا ہے کیونکہ اسے قیامت تک کے لیے دینِ مطین اور علمِ شرع مبین اور حق کی حفاظت منظور ہے چنانچہ اس کا ارشاد ہے بے شک ہم نے ہی قرآن اتھارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں چنانچہ دین اور حق کی حفاظت کے سبب کے طور پر اس نے مدارسِ دینیاں کو وجود بخشا جو اس کے کلامِ مبین کی الفاظ و معانی کی حفاظت کے قلعے ہیں ان میں پڑھنے اور پڑھانے والے دین کے صفاہی اور مراداتِ الہی کے محافظ اور قرآنِ سنت کی پاسدانی کرنے والے ہیں اس لیے اسلامی تاریخ میں اب تک ایسا منلوس دور نہیں آیا کہ دین میں کوئی نئی بات داخل کرے یا کسی نبی کی عصمت کو داغدار کرے یا کسی صحابی کی شان کو مجروح کرے یا احکامِ الہی کو تقدیل کرے یا دین کی صورت کو مسخ کرنے کی کوشش کرے اور کوئی اس کا پیشہ کرنے والا نہ ہو بلکہ وہ اپنے سامنے ایک جماعت کو بنیان مرسوس پائے گا جو زبان اور قلم سے بلکہ اس کی پیشانی کے بال پکڑ در اسے حق کی طرف رہنمائی کرے گی اگر وہ سعید ہے تو ہدایت پالے گا اور یہ جماعتِ حقہ حق اس کے سامنے روزِ روشن کی طرح واضح کر دے گی ورنہ اگر وہ عزلی اور بدبخش شقی ہے اور اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو کل روزِ جزا اور سزا میں اس جماعت کو خدا اس باغی و سرکش کی خلاف بطولِ حجت پیش کرے گا اللہ تعالی ہم سب کو اسی اہلِ حق کی جماعت کے ساتھ وابستہ رکھے لن کا سلسلت زہب سرطاجِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلسل ہے اور انہی کے زمرے میں کل قیامت کی روز ہمارا حشر فرمائے امین یوروپ اور دارنلو سال ہر سال سے یوروپ میں لاکھوں مسلمان آباد ہیں مگر اب تک ایسا کوئی ادارہ یہاں موجود نہیں تھا جس میں مقصد ہی تفسیر و حدیث اور فقہ و تاریخ اور علوم دینیہ اور فرون اسلامیہ کی تعریم ہو اور جس کا مقصد بنا ایسی جماعتِ اہلِ حق پیدا کرنا ہو جس کے اوصاف مذبور ہوئے چنانچہ مانک الملک کا احسان ہے کہ اس نے اس کارِ خیر اور ایسے ادارے کی بنیاد کا خیال دل میں پہدا فرمائے ہیں تو انیس سو انتر نائنٹین سکسٹین نائن عیسوی کی مدینہ منورہ حاضری کے موقع پر استادی و سیدی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ سعب متعال اللہ وجميع المسلمین بطور حیاتیم کے سامنے یہاں کے تفصیلی حالات اور یہاں کی مشکلات کو رکھ کر دعا کی درخواستی نہیں حضرت نے دعا کے ساتھ اپنی طرف سے پینس سٹھ یعنی سکسٹی فائنگ پاؤنڈ دار العلوم کے لئے برحمت فرمائے گویا کہ حضرت نے اس خیال کو عمری شکل دی بلکہ جب دار العلوم کی باقاعدہ تحریک چلی تو چندہ شروع ہوا اور چندہ شروع ہوا تب حضرت نے مزید دو سو پاؤنڈ اس وقت کے عنایت فرمائے اللہ تعالی شانہو اس ادارے کے فیضوز علمیہ کو باقی رکھ کر ہم سب کے لئے عمومن اور حضرت کے لئے خصوصا سبق جادیہ بنائے آمین آگے حضرت نے شکر ادا کیا ہے شکرا جزیلا خالق پہ کونین کا اور عامت المسلمین کا اور اسے مخصوص حضرات کا بعد میں بھی آ رہا ہے آگے حضرت لکھتے ہیں دار العلوم کے لئے ابتدائی کوشش 1969 کے اواخر میں دار العلوم کے لئے عملی کوشش شروع کی رہی پہلے پہل خیال تھا کہ زکریہ مسجد یا طیبہ مسجد کے قرب و جوار میں کوئی ایسی عمارہ خرید بھی جائے جو طلبہ کی رہائش کے لئے استعمال ہو اور مسجد کو درزگاہ بنایا تھے اس کے لئے زکریہ مسجد پی سٹریٹ کے مکان نمبر بائیس اور چوبیس جو اس وقت برائے فروغ تھے خرید نے پر غور کیا لیا نیز دربی سٹریٹ پر واقع ایک چلس اور ایک لانڈریٹ اور سین جورجز روڈ پر واقع ایک مکان نیز جناب مشتاق احمد صاحب حال صدق اسلامی کلچر سینٹر گولٹن کے مکان واقع فلیچر سٹریٹ نمبر دس وغیرہ کئی عمارتوں کو دیکھا لیا مگر اس میں قانونی رکاوٹوں کی وجہ سے اس ادارے کو عملی جامعہ نہ پہنائے نہ جا سکا حتی کہ تیبہ مسجد کے قریب لیٹمن روڈ پر واقع ایک دھانتوں کے دوا خانہ یعنی ڈینٹسٹری کا سودا مالک مکان جناب غلام حمد صاحب سے اس شرق پر کر لیا گیا کہ اگر مقامی انتظامیہ نے یہاں دارو لقامہ کی اجازت نہ دی تو یہ عمارت ہم آپ کو اسی طرح واپس لوٹا دیں گے حضرت جی کی دعائے افتتا خسن اتفاق سے انہی دنوں جولائی نائیٹین سیمٹی ٹو میں حضرت جی مولانا انام الحسن صاحب مدد ذلهم العالی عالمی دورہ پر تھے برطانیہ تشریف آوری پر حضرت کی خدمت میں وہ اشتہار پیش کیا گیا تو حضرت کی تشریف آوری سے قبل ہماری طرف سے جالی کیا گیا تھا اس میں تحریر تھا کہ تمنا ہے کہ ہندو پاک کے اقابلین کی جولائی میں ایک آمد کے موقع پر اس دارو لقاموں کا افتتا حضرت مولانا انام الحسن صاحب مدد ذلہ العالی اور جماعتی اقابلین کے دست مبارک سے ہو چنانچہ حضرت نے بخوشی سے منظور فرما لیا اور ہماری تمنا کو باوجود وقت کی تنگی کے پورا فرمایا اور بولٹن تشریف لانے پر طیبہ مسجد میں حضرت تشریف لائے اور مختصر بیان کے بعد دارو العلوم کی فلاح کے لئے طبیل دعا فرمائی جس کی قبولیت کے نتیجے میں آج ہم دارو العلوم میں ہیں غرض مقامی انتظامیہ نے اس دوا خانے کو دارو الاقامہ میں تبدیل کرنے کی اجازت نہ دی اور وہ عمالت مالک کو واپس کر دی دی اللہ تعالی انہیں بہتی جزائے خید دے کہ اس عمارت کے سعودے اور اس کی تنسیخ میں انہوں نے دارو العلوم پر کوئی مالی گوجھ نہیں ڈالا اور اسی طرح دارو العلوم کو اس میں کسی قسم کا مالی نقصان نہ ہوگا فالحمد اللہ علیہ وسلم حالی حضرت ایک مقاشفہ لکھتے ہیں ایک مقاشفہ جن دنوں مذکورہ دوا خانے کو دارو الاقامہ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ان دنوں ایک صاحب نے حضرت حافظ علی مرحوم ہمارے دارو العلوم کے استاد تجوید جناب قاری اسماعیل سمنی صاحب زیدہ مجدوہ کے والد محترم سے اس جگہ کے حصول اور مقامی انتظامیہ کی طرف سے اجازت کی حصول کے لیے دعا کی درخواست کی تو حضرت حافظ صاحب مرحوم نے فرمایا اس جگہ دارو العلوم نہیں اس کے لیے کوئی اور جگہ مخصوص ہے آسمان اس کی لحق پر شبن مفشانی کریں دارو العلوم اور طرز اقابل مذکورہ والا کوشش سے ناظرین کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دو تین سال تک مسلسل ہم اسی کوشش میں رہے کہ دارو العلوم کے اقابلین کے طرز پر کہ دارو العلوم اقابلین کے طرز پر بہت چھوٹے پیمانے پر شروع کر کے پھر بتدریج اس کی ترسقی کے لیے کوشش کی جائے اور بار بار ہمارے حضرت شیخ مدزلہم کی طرف سے اس کی تأقید ہوتی رہی چنانچہ ایک گرامی نامے میں حضرت والا تحریر فرماتے ہیں اگر تم اپنے دارو العلوم کی امتلا دیوبن کی چھتے کی مسجد یا بزاہید کی چوک سے کر دے اور آہستہ آہستہ جتنا بڑھتا رہتا اتنی ہی اشارت ہوتی حضرت والا کے اس واضح ارشادی گرامی کے بعد ہم اس کے خلاف کب جورت کر سکتے تھے جبکہ حضرت والا ہی کے ارشاد اور حکم پر اس کی تحریر کوش شروع کیا گیا تھا جیسا کہ حضرت والا نے 20 مئی 1969 کے گرامی نامے میں تحریر فرمایا تھا کہ مدرسہ اور دعوت طلبہ کی تعمیر کے لئے جد و جود ضرور شروع کریں اللہ تعالیٰ آسان فرماوے تمہاری مسائی سے وہاں بہترین دینی مدرسہ شروع ہو جائے جس میں تفسیر و حدیث تمہاری برکت سے شروع ہو جائے نیز گرامی نامہ موررخہ 30 جون 1969 میں حضرت نے تحریر فرمایا تھا کہ آ جاؤ اور جب آؤ تو اپنے مدرسے کی رسید بک بھی لیتے آنا حالا کہ اس وقت دارالعلوم خیال سے کاغذ پر خیال سے کاغذ پر بھی نہیں آیا تھا اور رسید بکیں بھی چھپی نہیں تھی سب سے پہلی مرتبہ جولائی 1972 میں رسیدیں چھپوائی گئیں آگے امار کے لئے اصول کے لئے جد و جود کر پڑھیں گے انشاءاللہ یہ تاریخ ہے ہسٹری ہے ہسٹری پڑھنی چاہیے جب ہسٹری سے کنیکٹر رہیں گے وہ پھر ہمارا فیوٹر بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا اللہ حضرت کو حضرت کی مسائلی جمیلہ کا بہترین بدلہ عطا فتمائے حضرت کی درجات بلند فتمائے اور یہ حضرت کے لئے سب کئی جاریہ خیال علوم بھی اور جتنے ادارے حضرت بنانے اللہ سب کی حفاظت اور اللہ پاک سب کو تعلیمی تعمیر ترقیب صیفت اللہ حضرت کی درجات بلند فتمائے سبحان اللہ 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 لاأتا لاأتا موسیقا